کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ غوث پاک کی والدہ کا علم کے ساتھ کتنا رشتہ تھا ہمیں معلوم ہوتا کہ چوتیس سال تک چوتیس سال تک سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی محبوب سوحانی صرف علم سیکھتے رہے سیکھتے رہے علم لدلی ہونے کے باوجود ماں کے پیٹ سے قرآن یاد کر کے آئیں اس کے باوجود کئی سو اساتذہ کے پاس جا کے علم سیکھا اور پھر مجاہدات نفس کیے اور پھر بھی مسجد ارشاد پر بہت دیر میں آپ اللہ کے محبوب علیہ السلام اور مولا کائنات سیدنا شیر خدا علی المرتضی امام المشارق والمغارب اسجہ الاسجعین علی المرتضی حید کرار کے حکم پہ آپ جا کر بیٹھے کاش ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ نے روزانہ تیرہ علوم پڑھاتے تھے جن کی آپ گیاروی منا کر آج تک صرف یہی سعادت سمجھتے ہیں کہ چاول کھانا ہی گیاروی ہے علم حاصل کرنا گیاروی نہیں ہے قرآن پڑھنا گیاروی نہیں ہے درسِ قرآن دینا سننا گیاروی نہیں ہے جہاد فی سبیل اللہ تو غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ انہو کے والدِ گرامی سے آپ کو ملا آپ کے والدِ گرامی کے نام کے ساتھ کیا آتا تھا جنگی دوست جہاد سے محبت کرنے والا لیکن ہم نے تو غوث پاک کا نام لیا اور جہاد کا نام ہی نہیں لیا کتنے 99% گیاروی کرنے والے ایسے ہیں جو جہاد فی سبیل اللہ کی بات ہی نہیں کر رہے جہاد فی سبیل اللہ پر وہ درس ہی نہیں دے رہے تو میں ارز کر رہا تھا تعلیم ان کا ایسا ہتھیار ہے کہ انہوں نے استعمال کر لیا اور میرے درس کے باوجود بھی ان کلمات کو جو میں نے اپنے دل سے آپ ازرات کی خدمت میں ارز کی ہے اس کے باوجود بھی شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جو کہے نئی نئی آج سے میں نے اپنی بیٹی کو رسول اللہ کا دین پڑھانا ہے آج سے میں نے اپنی بیٹی کو آیاتِ ہجاب یاد کروانی ہیں سورہ نور کا درس دینا ہے میں نے سورہ عذاب سے اس کو یدنین علیہن من جلابی بہن کا درس دینا ہے میں نے اس کو یہ بتانا ہے کہ بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی تم امت ہو اور جس سیدہ پاک کو تم مانتی ہو ان کا کردار اتنا عظیم اتنا عظیم ہے میں ایک بات کر رہا ہوں ذرا خور سے سمجھئے گا ان کا کردار اتنا عظیم ہے امام احمد رضا فرماتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے سارے نہیں بول رہے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو کس کا آنچل نہیں نہیں یہ تو بہت بڑی بھول ہے یہ کس نے کہا یہ تو جرتی کسی بندے میں نہیں ہونی چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ یہاں سیدہ پاک کی بات ہو رہی ہے نہیں نہیں آلہ حضرت نے بتایا جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نظاحت پہ لاکھوں سلام یہ تو ردائے کی بات ہو رہی ہے سیدہ پاک کی چادر کا آنچل مہو مہر نہیں دیکھ سکے کاش میں نے اپنی بیٹی کو یہ تربیت دی ہوتی بغداد مولا شریف کے فضائل واللہ وہ مولا ہے بات ہی ختم ہے سمجھا رہی ہے وہ کیا ہے مولا ہے جیسے عرش کیا ہے مولا ہے بغداد بھی مولا ہے بات ہی ختم ہو گئی تو اس کے فضائل اپنی جگہ لیکن عراق کی صورتحال جو میں دیکھ کر آیا ہوں عراق کی جو صورتحال اس وقت ہے میں آپ کو بڑی ایک حیرتناک بات بتا رہا ہوں سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پہ حاضری کے لئے میں گیا اور ارادہ یہ تھا اس کے بعد امام العائمہ سیدنا امام عاظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں جاؤں گا تو میں ٹیکسی میں تھا اور عراق کے جو حالات میں وہاں دیکھ رہا تھا تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے وہ ٹیکسی ڈرائور جو تھا اس سے میں نے بات چیت کی میں نے اس سے ایک سوال کیا آپ میرے سوال پہ بھی غور کر لیں اس کے جواب پہ بھی غور کر لیں اور حالات پہ بھی غور کر لیں اور اپنے حالات کی طرف بھی میں آپ کو اسی سے ملا کر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اس ٹیکسی ڈرائور کو میں نے پوچھا کہ ایک بات بتاؤ کہ اس بغداد مولا میں عیسائی کتنے رہتے ہیں یہ سوال میرے ذہن میں وہاں کچھ دن رہنے کے بعد آیا میں نے کہا یہاں عیسائی کتنے رہتے ہیں اس نے بڑی حیرس سے مجھے دیکھ کر کہا عیسائی میں نے کہاں عیسائی میں نے کہا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ابھی میں نے ایک چرچ بھی دیکھا ہے یہاں بزار میں سوک متنبی میں ایک بہت بڑا چرچ ہے تو وہ کہنے لگا یہ چرچ تو مسدود ہے بند پڑا ہوا ہے بہت عرصے سے یہاں کوئی چرچ میں کوئی نہیں آتا یہ تو بند پڑا ہوا ہے میں نے کہا یہاں عیسائی کتنے رہتے ہیں تو ابھی وہ اس نے جواب نہیں دیا میں نے اس کو بولا کثیر یہ زیادہ عیسائی رہتے ہیں یہاں پہ کہنے لگا نہیں نہیں زیادہ عیسائی کہاں رہتے ہیں میں نے کہا کتنے عیسائی ہوں گے بغداد مولا میں اتنا بڑا شہر ہے کہنے لگا ایک ہزار بندہ مشکل ہوگا عیسائی مرد عورتیں ملا کے ایک ہزار بندہ ہوگا مجھے بڑی حیرت ہوئی اس نے کہا آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں میں نے کہا میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں اس لیے کہ میں جتنے دن یہاں رہا ہوں اور ابھی ہم جس راستے سے گزر رہے ہیں اگر نگاہ اٹھتی ہے تو مسلمان عورتیں تو مسلمان عورتوں کے لباس میں نہیں ہیں تو میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ عیسائی عزاد ہیں یعنی ان کی ایک عبادی کی تعداد ہے یہاں پہ اسی وجہ سے تو یہ اس علیے میں گھوم رہی ہیں وہ مجھے بڑی حیرت سے دیکھ کے کہنے لگا یہ عیسائی نہیں ہیں یہ مسلمان عورتیں اس وقت تک ہم آزمیاں پہنچ چکے تھے اسکول کی چھٹی ایک کا ٹائم تھا تو اس نے مجھے کہا یہ دیکھو یہ جتنے عورتیں جا رہی ہیں یہاں سے یہ ساری مسلمان ہیں واللہ میں بڑا حیران ہوا میں نے کہا کیا مسلمان عورتیں بھی اس طرح ہو سکتی ہیں کہ وہ اس طرح پینٹ پرشٹ پین کے گھومتی ہیں پھر برحال دل بڑا پریشان ہوا لیکن ایک بات نے اور پریشان کر دیا وہ پریشانی کی بات یہ کہ آج ادھر میری طرف توجہ کیجئے گا آج آپ کے خاندان میں آپ کی بیٹی یا بہن کی بیٹی یا بھائی کی بیٹی یا رشتہ دار خاندان میں ذرا صبح جا کے کیا ہو سکتا ہے ابھی بھی کوئی جاگری ہو بچی اس کو جا کے آپ دیکھئے گا یا دو تین دن پانچ دن سات دن مشاہدہ کرنا ہے آپ نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ دو سال سے لے کر نو سال کی بچی تک پینٹ پہننے والی کتنی بچی ہیں آپ کے خاندان میں بازار میں اسکول میں نظر آئیں گی اگر آپ کو کوئی ریشیو مل جائے تو یاد رکھیں جو دو سال سے نو سال کی بچی آج پینٹ پہن رہی ہے میرے سوال کا جواب آپ سب نے دینا ہے جب وہ بیس سال کی ہوگی تو کیا پہنے گی جواب نہیں دے رہے آپ سارے نہیں بول رہے آپ اس کلچر سے تو متعرف ہے نا وہ کیا پہنے گی جس کو ماں باپ رشتہ دار میں ایپٹا بات گیا تھا ابھی پچھلے دنوں پہاڑیوں کے علاقے میں بلکل اوپر وہاں گاڑی بڑی مشکل سے جاتی ہے اس پہاڑی کے علاقے میں میں نے دو سال کی بچی کو دیکھا وہ سوال میرے ذہن میں جو تھا بغداد شریف والا وہ اس دن پھر زندہ ہو گیا میں نے وہ میرے ایک جاننے والا تھا اس کو میں نے کہا یہ جو چھوٹی سی بچی کھڑی ہے یہ کیوں پینٹ پین کے کھڑی ہے تو اس نے کہا استاذ صاحب یہ جو پینٹ ہے نا یہ بزار میں آج کل ملتی ہی پینٹ ہے تو یہ تو بڑا اچھا جواب ہے بھئی بزار میں جو پینٹ ہی ملتی ہے تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں کل کو بزار سے پینٹ بھی غائب ہو جائے گی تو پھر آپ کیا کریں گے نیکر پہ لے آئیں گے وہ پھر کیا کریں گے یہی جواب دیں گے جب آپ ڈھیلے ڈھالے پردے والے لباس سے پینٹ پر مطمئن ہو گئے کہ بزار میں یہ ملتی ہے کیا ماں کے ہاتھ شل ہو گئے کہ سلائی کرنے والی عورتیں ختم ہو گئیں آپ نے بچیوں کو کیوں سلائی نہیں سکا رہی وہ آپ پر اپنے کلچر کا حملہ اس طرح کر رہے ہیں تعلیم کے ساتھ انہوں نے بزاروں میں جو لباس آپ کی بچیوں کو لا کر دے دیا ہے ماں خوش ہو کر ماں خوش ہو کر کہتا ہے ٹھیک ہے جی وہ شاٹ پہنی ہوئی ہے وہ ٹائٹ پہنی ہوئی ہے فلاں پہنی ہوئی ہے میں وہ لفظ اگر کہوں تو میری زبان جلتی ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم خود ان کو ایسا گھناؤنا لباس پہنا رہے ہیں ایسا لباس پہنا رہے ہیں حضرت خواجہ محمد صالح نقشبندی رحمت اللہ علیہ آپ اپنی کتاب میں ایک بڑی بات لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں مجھے مسلمان پر حیرت ہے کہ دو کلو گوشت جب گھر میں لاتا ہے تو اس کو ڈھک کے لاتا ہے کوئی جانور نہ اچھک کے لے جائے لیکن اپنی بیٹی کو ڈھکنے کے لیے تیار نہیں ہے آج آپ جس بچی کو پینٹ بڑشٹ پہنا رہے ہیں کرتے سے کرتی پہ آگئے آپ تو یاد رکھئے کہ کل جب وہ فیس بک پہ آئی ڈی بنا کر یوٹیوب پہ چینل بنا کر ٹیوٹر پر وہ کچھ کام دکھا دے گی تو آپ نے کسی اور کو مجرم نہیں ٹھہرانا کیا خبر ہے آپ مولوی کو مجرم ٹھہرانا دیں لیکن پھر کسی کو مجرم نہیں ٹھہرانا پھر آپ نے میاں بیو نے مل کر آپس میں ٹکر مار کے مر جانا ہے کہ ہم نے یہ کارنامہ کیا کہ اس کو وہ لباس دیا ہم نے اس کو قرآن سے دور رکھا ہم نے اس کو رسول اللہ کی شہزادی کونین کے کردار سے دور رکھا ہم نے جدید تعلیم کے لیے اپنی بچی کے اوپر بڑا پیسہ لگایا کہ رشتے نہیں آئیں گے کیا اللہ کی ذات پر آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ اپنی بچی کو قرآن پڑھائیں اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی نگاہ تو اس کے لیے کوئی طیبون الطیبات پاکوں کے لیے پاک نہیں آسکتے صالحین کے لیے صالحات نہیں آسکتی قانتین کے لیے قانتات نہیں قرآن تو پڑھتے ہیں تقوی والوں کے لیے تقوی والیہ نہیں ہوتی لیکن عزیز دوستو یاد رکھیں ہمیں بہت دور کر دیا گیا ابھی میں فضائل سنا رہا ہوتا تو آپ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ کے جا رہے ہوتے میں بھی چلا جاتا لیکن آپ کی خدمت میں دست بستہ یہ باتیں عرض کر رہا ہوں اس کو آپ رسمی گفتگو مت سمجھیں میرا کوئی موضوع تیار شدہ نہیں ہے قرآن کریم فرقان حقیب میں نے سامنے رکھا ہوا ہے اور وہ فکر ہے جو اس وقت امت کو جو چیلنجز درپیش ہیں تو تعلیم کے ساتھ جو چیز دوسری انہوں نے داخل کی وہ میں بیان کر چکا کیا بے شرمی بے حیائی انہوں نے مسلمانوں میں داخل کر دی مسلمان بچے موبائل فون پر جو کچھ دیکھ رہے ہیں سب کو معلوم ہے لیکن باپ میں جھرت نہیں ہے کہ وہ روک سکے ماں میں جھرت نہیں ہے کہ وہ روک سکے وہ زہر کے ٹیکے روزانہ لگا رہے ہیں یقین کریں یقین کریں اس بات کا کہ آپ اپنے بچوں کو جو کلچر دکھا رہے ہیں چاہے وہ کسی نام پر بھی ہے وہ زہر کا ٹیکہ ہے اس کے ضمیر کی موت ہے اس کی روح کی موت ہے اس کے قلب کی موت ہے وہ پھر چلتا پھرتا جسم تو ہوگا لیکن اندر اس کے کچھ بھی نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مسلمانوں کے اندر ایک اور ایسا کام داخل کیا جو زبالِ امت کا بہت بڑا سبب بنا وہ سبب کیا ہے وہ سبب ترکِ جہاد کا فتنہ ہے میں آپ سے کلوانا چاہتا ہوں کونسا ترکِ جہاد کا فتنہ قرآن کریم سورہ انفال میں اللہ رب زلجلال نے فرمایا یہ فتنہ وہ ہے جو خاص لوگوں کو نہیں پہنچتا بلکہ سب کو پہنچ جاتا ہے یہ فتنہ وہ ہے جو خاص لوگوں کو نہیں پہنچتا بلکہ سب کو پہنچ جاتا ہے جہاد فی سبیل اللہ کو ترک کر دیا گیا آپ سے میں ایک سوال کر رہا ہوں جواب آپ کو دینا فرض ہوگا قادیانیوں سے کون کو نفرت کرتا ہے سبحان اللہ سارے ہی کرتے ہیں ہر مسلمان قادیانیوں سے اس حد تک نفرت کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ چڑ جائے تو اس کو وہیں پوچھا دے جہاں سے وہ آیا ہوا ہے قادیانی مرتد زندیق کافر ہیں ایسے ہی ہے قادیانی مرتد زندیق سارے نہیں بول رہے آپ حضرات اور اچھی آواز سے قادیانی نہیں میرے ساتھ آپ کہیں مرتد زندیق کافر مرتد زندیق کافر آپ قادیانیوں سے نفرت کرتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک قادیانیوں کی پروڈکٹ بتا رہا ہوں شہزان کا نام ابھی نہیں لے رہا آپ سمجھیں کہ جوس کا نام لے رہا ہوں نہیں نہیں قادیانیوں کی ایک پروڈکٹ بتا رہا ہوں آپ کو قادیانیوں کی پروڈکٹ یہ ہے کہ جہاں اور یہ قادیانیوں کی پروڈکٹ کس نے ان سے بنوائی پیشے کون ہے پیشے یہودی ہیں پیشے نصارہ ہیں پیشے ساری اسلام دشمن قوتیں کھڑی ہوئی ہیں انہوں نے قادیانیوں کو تیار کر کے کہا کہ آپ یہ فتوہ دو مرزا غلام قادیانی کو کہا کہ تم لکھ تو اس نے لکھ دیا اب مرزا کو تو لوگوں نے کافر زندگی مرتض سمجھ لیا اس سے نفرت کرنے لگے لیکن یہ بات تو تہہ ہے کہ اس نے اپنی کتاب میں لکھ دیا اب انہوں نے پھر دیکھا کہ مرزا والی دال تو ہماری گلی نہیں کیونکہ پیر محر علی شاہ صاحب آگئے امام اہل سنت پانچ کتابیں لے کر آگئے قادیانیوں کی جو پروڈکٹ تھی وہ چل نہیں پائی اس کا یہ فتوہ ابھی عام نہیں ہو پایا پروڈکٹ اس کی ہے یہ تو چل نہیں پائی اب کیا کرے اس نے پھر اور کوشش کی اور کوشش کر کے اس نے پھر جہاد کے ترک کا فتنہ امت مسلمہ میں داخل کرنے کے لیے تعلیم کا بھی سہارا لیا میڈیا کا بھی سہارا لیا ممبر کا بھی سہارا لیا محراب کا بھی سہارا لیا آستانوں کا بھی سہارا لیا پیروں کا سہارا لیا محافل کا سہارا لیا اور اداروں کا سہارا لیا ایجنسیز کا سہارا لیا اور یہود و نصارہ نے اپنے ایجنٹس مختلف پریٹ فارم پہ بٹھا دیئے اور ان کو یہ بتا دیا کہ تم نے جہاد فی سبیل اللہ کی بات چو کرے بس اس کے خلاف تم نے کام کرنا ہے ایک اور پروڈکٹ یہود و نصارہ کی ایک اور پروڈکٹ ان کے چال اگر کوئی بندہ اس وقت شعور کی آنکھ کھولے بیٹھا ہے تو وہ بہت دور پہنچ چکا ہوگا اور سوچ اگر اس کی زندہ ہے تو وہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں کہاں تک اس کو لے کے جا رہا ہوں اس نے صرف یہ نہیں کیا بلکہ اس نے ایک اور پروڈکٹ لانچ کی اور وہ پروڈکٹ یہ تھی کہ وہ جہاد کے نام پر ہی مسلمانوں میں اتر گئے انہوں نے کہا ہم جہاد کرنے والے لوگ ہیں ہم کشمیر کے لیے جہاد فنڈ اکٹھا کریں گے خون کی بوتلیں اکٹھی کریں گے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جہاد کے لیے ہمیں برپنے بچے دینا شروع کر دیں اور وہ یہاں سے جہاد کے نام پر ان کو لے جا رہے تھے جو ملاد بھی مناتے تھے عرص بھی مناتے تھے رسول کریم علیہ السلام کے نام پر انگوٹھے بھی چومتے تھے ان کو وہ لے گئے جہاد کے نام پر کشمیر آزاد کروانے نائنٹیز کی بات کر رہا ہوں ان کو لے گئے اور وہاں لے جا کر انہیں کہا کہ یہ رسول اللہ کی تنظیم توقیر عدب تقریم یہ اولیاء کی محبتیں یہ کچھ نہیں ہے جو عقیدہ ہم پڑھا رہے ہیں وہ پڑھو وہ مانو ان بچوں نے کہا نہیں نہیں یہ تو ہم نے اپنے ماں باپ پر دادا دادا سے سیکھا ہوا ہے ہم تو پیدا ہی ملاد بناتے ہوئے ہیں انہوں نے کہا سوچ لو یہ عقیدہ مانو دلائل سے کوشش کی شیطان نے جس کو بیکایا وہ واپس آیا تو اس نے بھی دو فٹ کی داڑی رکھی ہوئی تھی سمجھ آرہی ہے بات آپ کو نہیں آرہی سمجھ آرہی ہے اس کے بھی پانچے اوپر جا رہے تھے اور وہ بھی آکے کہہ رہا تھا یہ بھی مشرک وہ بھی مشرک یہ بھی مشرک وہ بھی مشرک جو نہیں مانا اس کو کہا ٹھیک ہے اس کو کشمیر کا بورڈر پار کر آؤ ہندووں کے گولی سے یہ مر جائے تو یہاں پیغام دے دو غائبانہ نماز جنازہ پڑھ لو مشرک کے ہاتھوں مشرک مارا گیا مشرک کے ہاتھوں مشرک مارا گیا ہمیں بھی مشرک وہ بھی مشرک ہندو بھی برابر جنتے تھے اور ہمارے مسلمان بچوں کو شہید کرا دیا یہ بھی ایک وہ پروڈک تھی جس نے امیرکہ سے پیسہ لے کر جہاد رشیہ سے پیسہ لے کر جہاد برطانیہ سے پیسہ لے کر جہاد وہ جہاد کو بدنام کرنے کے لیے جہادیوں کے روپ میں آئے لیکن یہاں ایک قصور ہمارا بھی تھا کہ ہم نے اپنے لوگوں کو چادریں چڑھانے پہ لگایا ارے کیا بات ہے داتا صاحب کی چادر بابا فرید کی چادر لال شہباز کلندر کی چادر غوثِ آزم کے دربار کی چادر کیا بات ہے ہماری محفل میں تو رنگ لگ گئے ہمارے گھر میں تو سعادتیں آگئیں واللہ آگئیں لیکن یہ بتاؤ کہ محراب و ممبر سے جہاد فی سبیل اللہ کی آیات کیوں نہیں پڑھ کے سنائیں یہ کیوں نہیں بتایا کہ قرآن میں ایک صورت ہے اس کا نام صور قتال ہے کیا نام ہے بھائی میں نے تو صورتیں ساری لونڈی ہیں فلانا صاحب میں نے تو نہیں دیکھا کہ صور قتال نام کی کوئی صورت ہو آپ کو اس لیے نظر نہیں آئی کہ اوپر تو نباکی نہیں لکھا ہوا لیکن اگر آپ قرآن کے علم میں تھوڑی سی گہرائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے تو مفسرین نے فرمایا رسول اللہ کے نام پہ جو صورت صور محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایک نام صور قتال بھی ہے اور وہ صور قتال اسی کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے آئیں سنیں کہ قرآن کریم فرقان حکیم کیا فرما رہا ہے جہاد فی سبیل اللہ مسلمانوں کو کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے لیکن میری آواز کہاں تک جائے گی میری آواز کہاں تک جا سکتی ہے آپ حضرات کے کانوں تک تو میں پہنچا رہا ہوں کوئی کوئی دل میں بھی جگہ دے دے گا لیکن میں حافظ عاصم منیر کے کان میں تو یہ قرآن کی آیت نہیں پڑ سکتا میں محمد بن سلمان کی کان میں نہیں پڑ سکتا اور کاکڑ کے کان میں بھی نہیں پڑ سکتا میں مسلم امہ کے جو حکمران ہیں ان کے کانوں تک قرآن نہیں پہنچا سکتا حالانکہ ان میں ایک ایسا بھی شخص ہے جس کے سینے میں بھی قرآن کہا جاتا ہے لیکن اس کو یاد نہیں ہے کہ قرآن کریم فرقان حکیم جب غزہ کے بچوں پر اور غزہ کی ماہوں پر اسرائیلی فائرنگ کرتے ہیں تو پتہ کیا کہتے ہیں وہ بچوں سے زیادہ عورتوں کو مارتے ہیں صرف عورتوں کو نہیں وہ چن کر حاملہ عورتوں کو نشانہ بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک ایسی گولی چلاو جس سے ماں بھی مر جائے اس کے پیٹ میں مسلمان پیدا ہونے والا بچہ بھی مر جائے لیکن اس بات کے باوجود ان کے وجود میں جھر جھر ہی نہیں آ رہی جن کے پاس سب کچھ ہے جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ تیار نہیں ہے اس بات کے لیے کہ اس مسلمان بیٹی کے پیٹ میں وہ جو بچہ پیدا ہونے والا تھا اس کا بدلہ لے سکیں اس ماں کا بدلہ لے سکیں تمہیں معلوم نہیں ہے تمہارا یہ اقتدار جب تمہارے اوپر بوجھ بن کر قیامت کے دن آئے گا بائیس کروڑ پاکستانیوں کے پاؤں کے نیچے تم رندے جاؤ گے اس دن کیونکہ تم ان کے سالار ہو تم ان کے وزیر ہو تم ان کے رہنما ہو تم ان کے لیڈر ہو تم قوم کو کیوں نہیں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار کر رہے قرآن کریم فرقان حکیم کی آیات جہاد کیوں نہیں پڑھ کر سنا رہے کیا ابھی بھی امن کی فاختہیں اڑانے کا وقت ہے کیا ابھی بھی امن امن کا درس دے کر قرآن کی آیات کا انکار رسول اللہ کی صیرت کے انکار کا وقت ہے غزوات رسول کے انکار کا وقت ہے قرآن کریم فرقان حکیم کیا فرماتا ہے سنے اللہ کریم فرماتا ہے فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا جب تمہارا کافروں سے آمنہ سامنہ ہو میدان جنگ میں جب تمہارا کافروں سے آمنہ سامنہ ہو کہاں بولو سارے بولو نا میدان جنگ میں غزا میں تب تمہارا آمنہ سامنہ ہو فلسطین میں تمہارا آمنہ سامنہ ہو برما میں تمہارا آمنہ سامنہ ہو کشمیر میں تمہارا آمنہ سامنہ ہو جب تمہارا آمنہ سامنہ لیبیا میں ہو عراق میں ہو تو قرآن سے پوچھ لیتے کہ ہمیں کرنا کیا ہے قرآن فرماتا ہے فَإِذَا لَقِیْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا جب تمہارا کافروں سے آمنہ سامنا ہو تو ان سے آمن کی ریکویسٹ نہیں کرنا OIC کا اجلاس نہیں بلانا اقوام متحدہ سے بھیق نہیں مانگنا بلکہ فتر پر رقاب ان کی گردریں اڑا کے رکھ دینا اور صرف اتنا نہیں سنیں ایک گردن اڑانا دو یا سو گردنیں اڑانا قرآن کیا فرماتا ہے قرآن فرماتا ہے حَتَّى اِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ یہاں تک کہ جب تم خوب خون بہالو یہودیوں کا خون ایسے بہالو کہ گلیوں میں ندیوں میں ان کا خون بکھا ہوا ہو جب عیسائی رسول اللہ کی امت پر چڑھائی کر رہے ہو تو ان سے آمن کی بھیق نہیں مانگنا بلکہ قرآن فرماتا ہے خوب خون بہانا سارے بولو اونچی آواز میں بولو اور اوچھا بولو قرآن پڑھو حَتَّى اِذَا أَسْخَنْتُمُوْخُمْ تم انہیں خوب کات کے رکھ دینا ان کا قیمہ کر دینا یہ قرآن ہے کتنا عرصہ ہوا آپ نے عرص کی محفل میں یہ بات سنی ہو کتنا عرصہ ہوا آپ نے پیرو مرشد سے یہ بات سنی ہو کتنا عرصہ ہوا آپ نے جن کے ہاں جا کر نظرانے دیئے ان سے بات سنی ہو اپنے سیاسی لیڈروں سے اپنے روحانی لیڈروں سے یہ قرآن سنا ہو حَتَّى اِذَا أَسْخَنْتُمُوْهُمْ قرآن یہ فرماتا ہے اور جو بچ جائیں جو بچ جائیں تمہارے قابو میں آ جائیں قید میں آ جائیں تو کیا کرنا ان کے ساتھ پینگے بلانا دوستی کی نہیں قرآن فرماتا ہے فَشُدُّ الْوَسَاقُ اور ان کو خوب مضبوطی سے باندھ لینا ان کو قید میں لے آؤ جب تم یہ کام کرو گے نا تو اللہ تمہارا روب اور دب دبا قائم کر دے گا تمہاری حیبت کفر کے دل میں ڈال دے گا تم ایک تفاہ ہتھیار سیدھے کرو تم ایک تفاہ ہمت کر کے چلاو تو صحیح پھر دیکھو اللہ رب ذوالجلال یہودیوں کے تمہارے سامنے گھٹنے نہیں ماتھا ٹکنے پہ مجبور کر دے گا لیکن جب تمہارے ہاتھوں میں دم ہی نہیں ہے تمہارے دلوں میں غیرت ہی نہیں ہے تمہارے پاس یہ جو کچھ آیا تم نے تو اس کو کھلونا بنا لیا میں آج بھی جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کی فوج گیارہ کھلاریوں پہ مشتمل ہے کرکٹ ٹیم پاکستان کی فوج ہے بس وہ جیتے گی تو ہم جیت گئے وہ ہارے گی تو ہم ہار گئے تف ہے اور جنہوں نے غزہ کی تڑپتیوی بچیوں کے حالات کے دوران بھی کرکٹ میچ دیکھا وہ بہت بڑے مجرم ہیں اپنے باطن کے اپنے زمیر کے اپنے دل کے اپنے روح کے بھی مجرم ہیں وہ تم نے اس وقت بھی چھکے چھوکے دیکھے جب وہ گولیاں برسا رہے تھے فاسفورس بم برسا رہے تھے ان کی پوری کی پوری آبادیاں تہسنیس کر کے رکھ دی انہوں نے اور تم کرکٹ میچ دیکھ رہے تھے اور جن جن کو جن جن کی وجہ سے تم نے دیکھا وہ تو سارے پھسے ہی پھسے لیکن تم بھی کوئی کان میں روٹی نہیں ڈالتے تم بھی گھاس نہیں کھاتے اللہ نے تمہیں عقل بھی دی ہے تمہیں شعور بھی دیا ہے لیکن تم نے کیا کیا کہ تم نے کرکٹ میچوں پر گزارا کرنا شروع کر دیا دوستو بہت سارے سوال ہیں اس وقت ایک دردمند مسلمان کے دل میں جس کو قرآن و سنت سے کچھ محبت ہے جس کو اپنے نبی سے وفا کا شعور ہے جس کو رسول اللہ کا عشق ہے اس کا دل تڑپ رہا ہے کہ کاش مسلم اممہ میں کوئی خیرت مند حاکم آ جائے یہ تو پاکستان ہے نا اس کے پاس تو اصلے کی برمار ہے میں کہتا ہوں اگر خیرت مند حاکم ہو خیرت مند حاکم ہو تو پھر مسلمانوں کا کوئی چھوٹا سا ملک بھی اگر اسرائیل کی طرف پیش قدمی کرے اللہ اس کو بھی فتح دا فرما دے گا چھوٹا سا ملک بھی جس کے پاس اٹومک پاور نہ ہو جس کے پاس اتنی بڑی فوج نہ ہو مگر اس کو یقین کی نعمت حاصل ہو اس کو توقل اللہ کی نعمت حاصل ہو وہ اللہ کے دین کی مدد کی نیت سے جب گھر سے نکلیں گے قرآن کیا فرماتا ہے یہ سورہ محمد ہے یہ سورہ قتال ہے فرمایا ہے اے ایمان والو تم اگر اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور وَيُسَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ اور اللہ تمہارے پاؤں کو جمع جے گا میدان جنگ میں وہ فرشتے اتار کر تمہیں ثابت قدمی عطا فرما دے گا تم چلو تو صحیح تم چلو تو صحیح کون لے کے جائے گا وہ جن کے پاس غیرت و حمیت نہیں ہے وہ اناج اگانے کی فکر میں ہیں کہ پاکستان کا کرزہ اُدھر جائے گا اگر ہم نے ایگری کلچر پاکستان کو ترقی دے دی ایگری کلچر کی بات بات میں پیرے خون کی جو ہولیاں کھیر رہے ہیں ان سے تو نمٹو مسلمانوں کا رزق تو تلواروں کے سائے میں ہے مسلمانوں کا رزق آپ کہیں گے جناب یہ کیسی بات کر دی آپ نے سبیل اللہ کے لئے اٹھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو رزق بہت برکت والا عطا فرماتے ہیں ایک مثال میں آپ کو دے دوں اس کی مسلمان جب بدر میں گئے اور پھر تبوک میں گئے آخری غزوہ حضور علیہ السلام کا اور پھر خلفاء راشدین کا دور آپ مسلمانوں میں رزق کی رفتار دیکھ لیں کس طرح رزق اللہ ان کو عطا فرما رہا تھا مالِ غنیمت بدر میں بھی آیا مالِ غنیمت احد میں بھی آیا احضاب میں بھی آیا تبوک میں بھی آیا بغیر جنگ کے پچاس راتیں حضور نے قیام فرمایا تبوک میں بغیر جنگ کے اللہ تعالیٰ نے رومیوں کے دلوں میں مسلمانوں کا روب و دب دبہ ڈال دیا لیکن میرے دوستو کاش ہم نے اس تعلیم کی جگہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا ہوتا رسول اللہ کی حدیث پڑھائی ہوتی بالخصوص بالخصوص ہم نے جن کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر غوثِ آزم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے ہم قادری ہیں نقشبندی ہیں چشتی ہیں سوروردی ہیں رفائی ہیں شازلی ہیں شرازی ہیں جو بھی سلسلے سے بیعت ہیں لیکن کاش ہمیں وہاں سے جہاد فی سبیل اللہ کا درس بھی سنایا گیا ہوتا اگر آج بھی کوئی آستانہ رسول اللہ کی جہاد کی بات نہیں کر رہا آپ اس کو آستانہ مانیے میرا ضمیر مطمئن نہیں ہے مجھے اس بات میں تحفظات ہیں کہ میں اس کو آستانہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کیونکہ آستانہ تو رسول اللہ کا سب سے بڑا آستانہ ہے میں اس ممبر کو ممبر ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ ممبر تو سب سے بڑا رسول اللہ کا ہے میں اس محراب کو محراب ماننے کو تیار نہیں ہوں سب سے بڑا محراب تو رسول اللہ کا ہے حضور کے ممبر سے تو جہاد کا خطبہ پڑا جاتا تھا نبی پاک علیہ السلام نے تو فرمایا جب تم جہاد کو ترک کر دوگے اللہ تم پر زلط مسلط کر دے گا بولیں ہم پر کیا مسلط ہے رحمت عزت ہم پر کیا مسلط ہے ہم پر دنیا کے ظلیل ترین لوگ حاکم ہیں ہمارا سسٹم ان کے ہاتھ میں ہے ہماری معیشت ان کے ہاتھ میں ہے ہماری تعلیم ان کے ہاتھ میں ہے ہمارا نظام ان کے ہاتھ میں ہے اگر ہمارا نظام رسول اللہ کے دین کے ہاتھ میں ہوتا تو قسم بخدا یہ تو غزہ کی چودہ ہزار جانے ہیں نا یہ تو غزہ کی وہ بیٹیاں جو ابھی ننی ننی ہیں ان کے وجود باپ کی گود میں دم توڑ رہے ہیں ان کے لہو کو اگر آپ دیکھیں اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں وہاں صحابہ کی اولادیں رہتی ہیں وہاں ستر سال کی بڑی بھی حافظ قرآن ہے یہ تو غزہ کی بچی ہیں اتنی بڑی شہادتیں ہو گئیں اگر اسلام ہم پر حاکم ہوتا تو ایک بچی کا دپٹہ بھی اگر کوئی یہودی اتارتا تو قسم با خدا اس کی گردن تن سے جدہ کر دی جاتی اگر اسلام حاکم ہوتا لیکن یہودیوں کے دلال جب سر پہ بیٹھے ہوں تو پھر وہ پائپوں پہ رنگ کرتے ہیں اور اس کا نام کیا رکھ دیتے ہیں غوری غوری نام رکھنے سے غوری ہو جاتا ہے غوری کی غیرت ہوتی ہے تو غوری ہوتا ہے شاہین کی پرواز ہو تو شاہین ہوتا ہے الخالد کی حمیت ہو تو الخالد ہوتا ہے نہیں سمجھ رہے شاید آپ نصر جو قرآن نے بھی فرمایا انتنصر اللہ نصر قرآن سے لی ہو تو نصر ہوتا ہے یہ یاد رکھیں کہ ہمیں بہت بڑی بھلبلیوں میں داخل کر دیا گیا ہے اور ہمیں ایک چکر میں لگایا گیا ہے بس معیشت کیا کھا کے آئے ہیں آپ مجھے پتہ ہیں کیا ہے ہمارے پیٹ میں پتہ ہے کسی کو یہ ہے معیشت اور یہ یاد رکھیں یہ جو بھیک امت مانگ رہی ہے اس وقت یہ جو بھیک مانگ رہی ہے اس بھیک کا علاج بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے تلوار اٹھے گی تو بھی ختم ہوگی میں تو بہت بڑی بات نہیں کرتا امیر المجاہدین نے اپنی زندگی میں جہاد فی سبیل اللہ ہی کی بات کی کوئی ایک بندہ مجھے بتا دے امیر المجاہدین نے چندہ مانگا ہو نہیں بول رہے کوئی ایک بندہ مجھے بتا دے امیر المجاہدین نے گلہ رکھا ہو نہیں بول رہے گلہ رکھے بیٹھے ہو تھے آپ نہیں کیوں ابھی تو جہاد کی بات کر رہے تھے اللہ ان کو زندگی دیتا تو ہندوستان کا نقشہ بدل جاتا یہ تو خیر رب کے فیصلے ہیں میں ایک بات کر رہا ہوں اگر امیر المجاہدین اور انشاءاللہ وہ امت کا نور تو پھر آ رہا ہے وہ تو قیادت تو ہوگی غیرت والی ہوگی انشاءاللہ غلب اسلام ضرور ہوگا اللہ کا وعدہ ہے میں اور میرا معبوب ضرور غالب آئیں گے حضور کا دین ضرور غالب آئے گا ضرور غالب آئے گا مایوس نہیں ہم ہمیں یقین رسول اللہ کے فرمان پہ قرآن پہ ہے دین تو خالب آنا ہے لیکن عزیز دوستو میں کہہ رہا ہوں کہ معیشت کا مسئلہ حل کرنا ہے تو جہاد فی سبیل اللہ کی بات تو شروع کرو بات شروع کرو صرف درس قرآن تو دو درس حدیث تو دو اٹھو تو صحیح جہاد فی سبیل اللہ کا تذکرہ تو شروع کرو اللہ تمہیں برکت دے دے گا ہو سکتا ہے تمہارے بچوں میں سے کوئی سالار پیدا ہو ہی جائے بس میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں دیکھیں مدینہ پاک کے فضائل آپ آپ یہ تعرف آجی ہوئے صاحب کہہ رہا رہے ہیں مدینہ پاک سے آئیں میں آپ کو مدینہ پاک لے جاتا ہوں دوبارہ تصور میں نہیں حقیقت میں چلنے آپ جب مدینہ پاک جائیں جس ہستی کا ذکر کر رہے تھے سید الشہدہ امیر طیبہ فائل الخیرات کاشف القربات اسد اللہ و رسولہ جن آسمان کے ملائکہ بھی حضور کو آکے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سیدنا حمزہ آسمانوں میں بھی اسد اللہ و رسولہ مشہور وہ قطب مدینہ ہیں قطبیت مدینہ کی ان کے ہاتھ میں ہے میمان نوازی ان کے ہاتھ میں ہے لیکن میں آپ کو ان کی بارگاہ میں لے جا کر کھڑا کرتا ہوں صرف اس لیے نہیں کہ آپ جا کے کہیں کہ حضور میری بچی کی شادی کا بھی مسئلہ ہے میرے گھر کا بھی مسئلہ ہے میری روٹی کا بھی مسئلہ ہے نہیں 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 سیدنا حمزہ کے دربار میں جا کے یہ پوچھے کہ حضور آپ کے کلیجے کو کیوں چبایا گیا تھا آپ کی بینی اقدس کو کیوں کٹا گیا تھا آپ کے کانوں کو کیوں کٹا گیا تھا آپ کا مسلح کیوں کیا گیا تھا سیدنا مصب بن عمیر سے پوچھیں کہ آپ تو چار سو دیرم کا ایک کرتہ پہنتے تھے پھر آپ کے جسم کے ٹکڑے کیوں ہوئے تھے حضرت عنیس بن ندر سے پوچھے آپ تو شہزادوں کی طرح زندگی گزارتے تھے آپ کی بہن نے آپ کی انگلی کے پوروں سے آپ کو پیچانا حضرت سعید بن ربی سے پوچھے کہ آپ نے امت کو اس وقت کیا پیغام دیا تھا حضرت سیدنا ہنزلہ سے پوچھے کہ آپ تو پہلی رات کے دولہ تھے غصیر الملائکہ کیسے بنے تھے مدینہ پاک جائیں جب آپ مدینہ پاک جائیں تو ذرا عوالی کی طرف نکل کر قینقہ کے مقام پر جائیں وہاں ایک مسلمان بیٹی کا دپٹہ یہودی نے بان دیا تھا اور وہ دپٹہ اترنے پر یہودی ہس رہے تھے سیدنا عبد الرحمن ابن عوف نے اس یہودی کا سرطن سے جدا کر دیا اور خود رسول اللہ قینقہ کے یہودیوں سے جنگ کرنے کے لیے تشریف لے آئے آپ تھوڑا قبا شریف سے تھوڑا آدھا کلومیٹر آگے جا کر آپ بنی نظیر کے قبیلے کی وہ جگہ تو دیکھیں جہاں رسول کریم علیہ السلام نے یہودیوں کو مدینہ بدر کرنے کا حکم دیا تھا آپ ذرا بنی قریزہ جا کر اس جگہ کو دیکھیں تو صحیح جہاں رسول اللہ نے ان کا محاصرہ کر لیا اور پھر حضرت سعید بن معاذ کے فیصلے پر ایک دن میں سات سو یہودیوں کو رسول اللہ نے قتل کروا کے ان کو زمین میں گار دیا تھا موسیقی وہ یہودیوں کو نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن میں ان کو واصل جہنم کروایا حضور نے یہ کون بتاتا ہے یہ تو ہم نے چھپایا ہوا ہے یہ بیان ٹی وی پہ ہو سکتا ہے یہ بیان میڈیا پہ ہو سکتا ہے میڈیا نہیں ہوگا تو دین کیسے پھیلے گا ٹی وی نہیں ہوگا تو دین کیسے پھیلے گا فیس بک نہیں ہوگی تو دین کیسے پھیلے گا ہم دین کا کام کر رہے ہیں لہذا جہاد والا چپٹر کلوز کر دو یعنی قرآن کی چار سو بیاسی آیات یا پانچ سو آیات کلوز کر دو نبی پاک علیہ السلام کی مدنی زندگی کلوز کر دو حضور کی شجاعت اور بہادری کلوز کر دو تم تباہ برباد ہو جاؤ گے حضور کی صیرت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی حضور کی شجاعت کی تذکرے کبھی بھی ختم نہیں ہوگے تمہارے مٹانے سے کچھ نہیں ہوگا لیکن تم کر تو یہی رہے ہو نا کہ امت مسلمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت چھپا رہے ہیں حضور کی شرم نہیں آتی اور پھر کہتے ہیں جناب یہ حضرت ہیں یہ حضرت ہیں بتا نہیں کون کون سے حضرت ہیں آستانِ آلیہ جی فلان جی فلان جی فلا جہاد کا نام نہ لو اور آستانِ آلیہ پر بیٹھے ہوئے ہو آستانِ آلیہ سب سے بڑا کائنات میں رسول اللہ کا آستانہ ہے آستانہ تو میرے غوثِ آزم شیخ عبدالقادر جیلانی کا آستانہ ہے کہ جہاں بچہ آیا آپ کی بارگاہ میں سر پہ ہاتھ رکھ کر دعا دی تو فاتحِ بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی بن گئے یہ ہوتا ہے آستانہ اس کو کہتے ہیں روحانیت آستانہ محدث تو وہ ہیں جن کے جنازے میں سلطان صلاح الدین ایوبی آ کر جنازہ پڑھتے ہیں تو سعادت سمجھتے ہیں محدث ابن اصاکر جو چالیس حدیثیں ان کی موجود ہیں ذرا جہاد فی سبیل اللہ پڑھے محدث تو وہ ہے جو شوق شہادت بیدار کرے پیر تو وہ ہے جو اپنے مریدوں کو کہے کہ رسول اللہ کی عزت ناموس ختم نبوت اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے میدان میں نکلو اگر اللہ تمہیں شہادت کی موت عطا کرے گا تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اسے دیدار نصیب کر دے اور آپ سید الشہداء کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سارے بولو مدینہ میں کون ہیں سارے اچھی آواز میں نام لے لو سید الشہداء کو آپ سید الشہداء کیوں کہتے ہیں انہیں رسول اللہ نے سید الشہداء کا ہے لیکن شہید کی تعریف معلوم ہے شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں وہ گواہ ہیں وہ شہید کس کے ہیں وہ اللہ کے دیدار کی شہادت پاتے ہیں اللہ کا دیدار کیا تو جو شہید ہو وہ اللہ کا دیدار کرتا ہے جو سید الشہداء ہو انہوں نے اللہ کا دیدار کیسے کیا ہوگا نہیں سمجھے بات آپ اور تو کرو امامِ علی مقام امامِ عرش مقام اللہ آپ کو لے جائے کربلا شریف لیکن میں قسم با خدا یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بندے کے دل میں دل کی جگہ پتھر بھی رکھاؤنا تو کربلا جا کے پھٹ جائے گا وہ اتنا درد ہے اتنا سوز ہے جب آپ کو یہ تصور ہو کہ یہ وہ ذات ہیں جن کو رسول اللہ نے چوما ہے یہ وہ ہیں جن کو حضور نے سونگا ہے یہ وہ ہیں جن کو حضور نے اپنی زبانِ مبارک ان کے موں میں ڈالی ہے یہ وہ ہیں جو سیدہ فاطمہ دزارہ کی گود میں کہلے ہیں یہ وہ ہیں جو رسول اللہ کی پشت پہ کہلے ہیں حضور کے سینے پہ چلتے تھے آپ اس تصور سے جائیں اور آگے آپ کو پتا چلے کہ ان کے وجود پر یزیدیوں کے وار اتنے ہیں کہ ان کا سرِ انور بھی یہاں موجود نہیں ہے کربلا میں وہ تو دمشق لے جایا گیا آپ امامِ علی اکبر کا تصور کریں کہ وہ ہم شبیع مصطفیٰ ہیں اہلِ بیت کو جب رسول اللہ کی یاد آتی ہے امام علی اکبر کو دیکھتے ہیں لیکن جب آپ وہاں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ امامِ علی اکبر کا دھڑ مبارک تو یہاں ہے سر مبارک تو یہاں موجود ہی نہیں ہے بتائیں آپ کا سینہ پھٹ نہیں جائے گا مولا عباس کا سر لے گئے یزیدی تو مجھے بتائیں اتنا قرب اتنا غم یہ سب کچھ کس لیے تھا کہ وہ رسول اللہ کے دین کے لیے شہید ہو گئے حضور کی نسبت ان کو ایسی حاصل تھی اور آپ کی شہادت تو نبی پاک علیہ السلام کی شہادت ہے پتہ ہے نا آپ کو جی ہاں تو عزیز دوستو بات یہ کر رہا ہوں کہ خدارہ اب بہت ہو گئی ہے آپ اپنے پیر صاحب اپنے امام صاحب اپنے خطیب صاحب بانی محفل نقیب محفل ناتخانان حضرات قرآن حضرات سب سے کہو کہ بھائی ہر صورت میں جہاد فی سوید اللہ کی بات کرو سوان اللہ بے شک بس میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کوئی بندہ ہے آپ میں جو اپنے پیر و مرشد کو جا کے گزارش کرے گا حضرت صاحب حضور قبلہ کعبہ بات سمجھ رہے ہیں حضرت میرے باپ کا سویم ہے لیکن مجھے جہاد کی آیات سنا دیں ہے کوئی حرج پوچھ رہا ہوں آپ سے ہمارے یہاں برسی ہے چیلم ہے جی آپ آپ قرآن سنائے جہاد فی سبیل اللہ آپ سورہ محمد کی تفسیر بیان کر دیں آپ سورہ فتح کی تفسیر بیان کر دیں آپ نے ایسے لوگوں کو پکڑا ہوتا ہے جو دوڑے سنا کے آپ کو چلے جاتے ہیں وہ آپ کو رولانے میں تو کوئی قصر نہیں چھوڑتے ان کو پتا ہے کہ ان کی دھیاڑی لگنی اس طرح ہے یہاں تو کوئی بندہ رو رہا ہے اس وقت وہ رو نہیں سکتا کیونکہ اس رونے کے لیے اس کو ضمیر کی زندگی چاہیے اگر آپ کی ضمیر میں زندگی ڈالی گئی ہوتی پہلے تو سب رو رہے ہوتے میں بھی رو رہا ہوتا ہم نے جو ماحول دیکھا وہ یہی دیکھا آجائیں واپس آجائیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جب تک عزت نہیں ملے گی جب تک تم اپنے دین کی طرف لوٹ نہیں آوگے تمہارے رسم رواج ختم کرو حضور کے دین کی طرف آو حضور کے دین کو اپناو اپنے پانچ برلے کے گھر پہ تو دین نافذ کرو اور ساتھ ساتھ پھر حضور کی امت کے لیے دین کا کوئی کچھ تو کام کر کے جاؤ حضور کی امت کو کوئی تو سچ کی بات کر کے جاؤ تو آج سے گیارویں شریف بھی جہاد کے نام نہیں نہیں لنگر کھلائیں بوٹیاں لڑیں اس کے اوپر استغفر اللہ نہیں ختم کر دیں یہ چیزیں کسی اچھی عالم کو بلا کر اسے کہو جی آج ہم نے سورہ محمد کی تفسیر سن لی ہے آپ سورہ نسا سے جہاد کی باون آیات سنا دیں آپ سورہ انفال سے نوے آیات سنا دیں آپ سورہ توبہ کھول لیں ہمیں غزوہ تبوک سنا دیں غزوہ ہنین سنا دیں آپ اکیس وان پارہ کھول کے آخری صفحہ کھول کے ہمیں غزوہ اعذاب سنا دیں چار سو بیاسی آیات کا درس ہوتے ہوتے سالوں گزر جائیں گے آپ کے غزوات رسول بیان کرتے کرتے قسم بخدا ایسی لذت ایسی لذت آپ کو ملے گی زندگی کا سرور آ جائے گا اگر آپ نے حضور کی سیرت کو پڑھ لیا آپ نے حضور کی سیرت کو بیان کر دیا اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے آپ کو بھی عمل کی توفیق دے اس مسجد کو اللہ شاد و عباد رکھے خانے وال سے اللہ مسلم امہ کے لیے سالار پیدا کر دے غیرت و حمیت کے شاکار پیدا کر دے اللہ کرے کہ یہاں سے کوئی ایسا رسول اللہ کا غلام کھڑا ہو جائے آپ کی نسلوں میں ایسے بچے پیدا ہو جائیں جو کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکیں جو ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکیں جو سعود یہود ایران کے ان مجوسیوں کو جنہوں نے دھوکہ کیا غزہ کے ساتھ فلسطین کے ساتھ ان کو جا کے جھنجوڑ سکیں کہ تم تو کہتے تھے کہ ہم القدس کے ساتھ ہیں اب سارے رافزی کہہ رہے ہیں کہ القدس و کچھرے کا ڈیر ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کچھرے کا ڈیر ہے تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم قبل اول کی باتیں کرو حقیقت پہ یہ یہ ہے کہ وہ جب رسول اللہ کے نہیں وہ جب صحابہ و آل بیعت کے نہیں جو صدیق اکبر کا نہیں اس کو قبل اول سے کیا غرض ہے اب ان کے چہرے کھل رہے ہیں جن کے عقائد میں اتنا گھناؤنا پنے میں اگر آپ کے سامنے بیان کروں آپ کہیں مولانا آپ نے بیان کیوں کر دی یہ بات کہ کیا بات کر گیا آپ ہمارے سامنے ہمیں نہ بتاتے آپ ان کے گندے عقیدے اتنا گھناؤنا پنے ان کے عقائد میں وہ القدس کی بات کریں گے القدس کی بات وہی کرے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیعت کا غلام ہوگا اور اس دین کو زندگی وہی دے گا جو محید دین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کا غلام ہوگا اور امیر المجاہدین آپ کو راستہ بتا گئے ہیں وہ آپ کو بہت کچھ دے گئے ہیں آپ کا شعور بیدار کر گئے ہیں آپ کو ایک پلیٹ فارم دے گئے ہیں کہ دین کو تخت پر لانے کے لیے باطل کے سامنے کوئی دیوار تو گھڑی کرو اپنا حصہ تو ڈالو کچھ تو کرو اللہ تعالی ہمیں ہر فتنے سے بچائے ہماری نسلوں کو بھی ہر فتنے سے بچائے تو آج جو باتیں ہم نے کی خلاصہ پھر ایک دفعہ آپ تعلیم چلیں آپ اگر نہیں مانتے ہم نے تو الحمدللہ مانا اور اپنی اولاد کو دین ہی پڑھایا تو اللہ نے دین کی برکت سے بہت کچھ ہمیں عطا کر دیا دین ہی پڑھایا اللہ کا شکر ہے اسکول کے اس ماحول میں نہیں ڈالا تو اللہ نے بہت کچھ عطا کر دیا لیکن آپ سے گزارش کر رہا ہوں چلو آپ جدید تعلیم یہ بھی میں آپ کے اوپر رکھ کے کہہ رہا ہوں میں اس کی کوئی زمانت نہیں دے رہا اگر آپ نہیں مانتے تو جتنا آپ دنیا پڑھا رہے ہیں اتنا تو دین پڑھائیں گے نہیں نہیں جناب یہ کیسے ممکن ہے میرا بچہ نوکری کرے گا آپ کا بچہ نوکری کیلئے پیدا ہوا ہے سوال ہے میرا کاروبار کر لینا بھائی تجارت کر لینا اس سے سمجھ آری بات ایک بات تو یہ کہ آپ نے اپنی اولاد کو دین پڑھانا ہے سارے بولو سارے سارے جو بے اولاد ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ غوثِ عاظم کے صدقے انہیں بہت خوبصورت صحت مند بیٹا دے آمین صحت مند بیٹیاں دے آمین بیٹے دے آمین اور سارے عالم ہو آمین سارے حافظوں سارے مجاہدوں آمین بیٹے ہو تو وہ نا اچھا دوسری بات آج سے آپ نے اپنی بیٹیوں کو اور بہنوں کو زوجہ ہیں تو ان کو شریعت کے پردے کا درس دینا ہے جن کے رشتے نہیں ہوئے وہ ڈیمانڈ کریں گے کہ ہماری آنے والی گھر والی شریعت کا پردہ کرتی ہو صبح اٹھ کے تحجد پڑے قرآن پڑتی ہو بے نمازی نہ ہو یہ ڈیمانڈ کرنی ہے آپ نے ٹھیک ہے اور آپ اپنی بچیوں کے رشتے کے لیے بھی ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمیں وہ چاہیے جو پکا سننی ہو سمجھا رہی ہے پکا سننی پکا سننی سمجھتے ہیں دھر والوں کی فیرست میں بھی نہ ہو سمجھا رہی ہے پکا سننی ہو اور پھر وہ دین کو سمجھنے والا ہو دین کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک بہت بڑا دین کا کام یہ کرنا ہے کہ آپ اپنے خانے وال کی جتنی مسجدیں سب میں جائیں آئیمہ اکرام سے گزارش کریں کہ حضرت اب جہاد فی سبیل اللہ کا درس مسجد میں شروع کرتے ہیں کون کون گزارش کرے گا صرف گزارش ہی کرو گے درس میں بھی جاؤ گے ہے جی جاؤ گے سارے درس میں یہ فجر کی نماز کے بعد تو الحمدللہ یہاں بھی تفصیل قرآن پاک کا درس ہوتا ہے آپ یہیں پر آ جائیں وہاں بھی یہاں بھی حضرت عثمان صاحب یہاں پر درس دیتے ہیں انشاءاللہ یہ آپ کو انشاءاللہ قرآن کریم الحمد سے شروع کریں گے اور پانچ سو آیات جہاد کی سنا دیں گے حضور کی ستائیس غزوات بھی سنا دیں گے حضور کے سرائع بھی سنا دیں گے سو جنگیں بھی بتا دیں گے اور انشاءاللہ خلفاء راشدین کی فتوحات بھی بتا دیں گے سیدنا امیر معاویہ کے دور میں مسلم اممہ کا جو فتوحات ملی وہ بھی بتا دیں گے سلطان صلاح الدین ایوبی کا کردار بھی بتا دیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے جناب انشاءاللہ جو غلطی کو تائیم سے گفتگو میں ہو گئی اللہ تعالی درگزر فرما دے اپنی رحمت اپنے فضل و کرم سے اور یہ جو سلسلے یہاں شروع ہیں یہ جو آجی صاحب نے بات کی مل لم يشکر الناس لم يشکر اللہ یہ سارا کام ہی نہیں کہا ہے غوث پاک کی نظر سے یہ ہمارے مولانا عثمان صاحب مولانا رسلان صاحب مولانا علی اجاز صاحب یہ بیٹھے ہیں مولانا نیس صاحب بھی ہمارے آئے ہیں فران صاحب ہیں دیگر جو ہمارے علماء ہیں یہ سارے اللہ تعالی ان کو دین کے کام کی مزید خلوص کے ساتھ توفیق مرحمت فرمائے یہ سب آپ لوگوں کا یہ یہ مفتی آزم حضرت مولانا محمد شفاق رزوی صاحب کی برکت اور کرامت ہے یہ سیدنا مہدیس آزم پاکستان کی برکت اور کرامت ہے یہ حضرت مفتی عبود آود محمد صاحب رزوی رحمت اللہ علی کی برکت اور کرامت ہے یہ ان کی برکات ہے ہماری کیا اوقات ہے ہم تو بالکل ایک کیڑے کی بھی عیسیت نہیں رکھتے ان کے سامنے ٹھیک ہے نا یہ جو بھی کوئی نعمت ملے ہمیشہ اپنے بڑوں کی طرف منصوب کرنا سیکھیں یہ یاد رکھیں اللہ کے فضل کی طرف منصوب کریں یہ سب اللہ کے فضل و کرم سے ہے ٹھیک ہے تو یہ سلسلے ہیں ان کو آپ نے جاری رکھنا ہے ان کو آپ نے بڑھانا ہے اور لوگوں کو یہ پیغام پوچھانا ہے کہ بھائی یہ کام کرو تو برکت ہی ہوں گی دیکھیں نا جب ابتدا ہوئی تھی اس وقت سے لے کہ آج ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ جمع ہیں نا تو آپ اس کو بڑھائیں اس سلسلے کو اور ساتھ دیں مل کر کام کریں اللہ تعالی ہمیں آل سنت و جماعت کی خدمت کرنے کی توفیق دے اور ایک دعا اب آپ نے کرنی ہے کہ اللہ کرے کہ مدینہ طیبہ سے رسول اللہ کے ممبر سے بہت جلد جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان ہو جائے یعنی ان یہودیوں سے ہماری جان چھوڑ جائے سمجھ آرہی ہے بات ان یہودیوں سے ہماری جان چھوڑ جائے جو وہاں قابض ہیں بس پھر آپ دیکھئے امت کا رنگ بدل جائے گا امت کے حالات بدل جائیں گے وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِالِلَّهِ ہماری جان چھوڑ جائے